بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں جس طرح کہ شہباز شریف مریم نواز حمزہ شریف وغیرہ اور باقی فیملی ممبر جو ہے وہ برطانیہ میں مفرور ہیں اور یہاں پر مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان کو وانٹڈ ہیں لیکن برطانیہ میں اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بریکنگ نیوز میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں دو شریفوں کو بہت بھاری جرمانے اور قید کی سزائیں ہوئی ہیں اور یہ دو شریف کون ہیں کیا اس کا تعلق شریف فیملی سے ہے اور یا نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن دو شریفوں کو محترم ناظرین جرمانے کی سزا اور قید کی سزائیں ہوئی ہیں اور یہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ یہ یہاں سے میڈیکل کی میڈیکل گراؤنز پر یا کسی اور بہانے یہاں سے نکل جائیں بیرون ملک چلے جائیں اور پھر واپس نہ آئیں اور اپنی قید یا یہ سزائیں جو ہیں یہ پوری نہ کریں یہ برطانیہ کی حکومت ہے یہاں قانون سب کے لیے ہے چاہے وہ وزیراعظم کیوں نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں تفصیل میں کہ یہ دو شریف کون ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو ٹھیکہ لگایا ہے یہ جو پہلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں محترم ناظرین اس کا نام اتفاقا نواز شریف ہی ہے اور یہ ایک ٹیکسی ڈریور تھا اور ٹیکسری ٹیکسی ڈریور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نوصر باز تھا اور انہوں نے برطانیوی حکومت کو یا ان کے مختلف اداروں کو لوگوں کو ٹوٹل دو میلین پاؤنڈ کا ٹھیکہ لگایا ہے دو میلین پاؤنڈ تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے تیرہ بینک ایکاؤنٹس کولڈر کہتے ہیں اور پینتیس جالی کریڈٹ کارڈز یہ استعمال کرتا تھا یعنی تیرہ بینکوں کو بھی یہ لوٹ چکا ہے اور پینتیس کریڈٹ کارڈز کمپنیاں یہاں کریڈٹ کارڈز کی پرائیوٹ کمپنیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کریڈٹ کارڈز ایشو کرتی ہیں تو ان کو بھی لوٹا ہے مختلف طریقوں سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا تھا کہ یہ جالی پاسپورٹس اور جالی ویزز بھی ایشو کرتا تھا لوگوں کو جو ایلیگل ایمگرنٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو غیر قانونی طور پر یہاں پر آتے ہیں تیس پاسپورٹس اس سے برامد ہوئے ہیں پینتیس کریڈٹ کارڈز برامد ہوئے ہیں اور یہ بوگس اس کا غزات تیار کرنے کے دو سے پانچ ہزار پاؤنٹ لیا کرتا تھا لوگوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نو سرباز نو اشریب کیا کرتا تھا کہ یہاں پر چونکہ قانون ہر ادارے کا قانون بہت سخت ہے ڈرائونگ بھی اس میں شامل ہے تو اگر کوئی اوور سپیڈنگ کرتا ہے تو پھر اس کو پانچ بھی لگتے ہیں جرمانہ بھی ہوتا ہے اور اگر سنگین جرم ہو تو پھر لائسنس بھی منصوب ہوتا ہے تو ان سزاؤں سے بچنے کے لیے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور یہ شروع میں سو پاؤنٹ پھر دو سو پاؤنٹ چیس سو پاؤنٹ تک یہ لوگوں کو چارج کرتا تھا اور ان کے قاضات میں رد بدل کر کے ان کو بچاتا تھا ان سزاؤں اور جرمانوں سے تو ان پیسوں سے پھر یہ بی ایم ڈبلیوں قیمتی قیمتی گاڑیا مرسیڈیز وغیرہ پھر بیش کر پاکستان ایکسپورٹ کرتا تھا اور وہاں پر پھر مہنگے داموں بیش کرتا تھا اور اس کے علاوہ یہ جو بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت آج کی مارکیٹ کے مطابق جو ریفورٹس ہے انویسٹیگیشن کپنیوں کے مطابق انویسٹیگیشن اداروں کے مطابق تو اس کی قیمت دو لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ ہے اور یہ اس نے اسلامباد میں بنایا ہے تو بالآخر یہ نو سرباز نوہ شریف پکڑا گیا اور اس پر کیس چلا باقیدہ ٹرائل ہوا اور اس ٹرائل کے دوران اس نے یہ تمام جرائم یہ جو کرائم جس نے کیا تھے پورے کے پورے انہوں نے تسلیم کیے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسے کئی سال کی سزا اور بھاری جرمانے کی سزا بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کا جو بینیفٹ سسٹم ہے جو ہولی سولی غریب لوگوں کے لیے ہیں جو ڈیسیبل ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں کام کاج کے نہیں رہتے اور سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تو اس نو سرباز نوہ شریف نے اس سسٹم کو بھی مس یوس کیا ہے ابیوس کیا ہے اور غریبوں کا پیسہ مختلف طریقوں سے ہیلے بہانے بنا کر بینیفٹس بھی وصول کیے ہیں وہ بھی تو اس کی ریکوری کے لیے بھی اسے کہا گیا ہے اور وہ بھی اسے ریکور کیا جائے گا اب یہ جو دوسرا شریف ہے محترم ناظرین جو اس تفسیر میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام بھی اتفاقا محمد شریف ہے اور اس نے ایک لاکھ پچھتر ہزار پاؤنڈ ایک کریڈٹ کارٹ سے نکالے ہیں اور کس طرح نکالے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈرائور تھا فوکلیفٹ ڈرائور یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ فیکٹریو میں جو وزن اٹھائے جاتا ہے فوکلیفٹ اس کو کہتے ہیں تو یہ اس کا ڈرائور تھا اور یہ ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں کہ یہ منیمم وی جو کم سے کم یہاں پر مزدوری ہوتی ہے یا تنخواہ ہوتی ہے اس پر کام کرنے والے ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک فوٹبالر ہے یہاں پر مانچسٹرے سٹی کا ریاض مہاریز اس کا کرڈٹ کارٹ اس نے کسی طریقے سے ہتھیا لیا اور پھر اس سے یہ نو سرباز ہالیڈے پر جاتا رہا مختلف امالک میں بیچز پر زندگی انجائے کرتا رہا مختلف مہنگے ترین ہوتیلز میں یہ کانے کاتے رہا سٹی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کسینو جا کر یعنی جھوہ خانہ وہاں پر جا کر یہ جھوہ بھی کیلہ کرتا تھا اور اس کے علاوہ یہ جم بھی جاتا تھا وہاں پر بھی یہ اسی سے پیمن کرتا تھا اے ٹیم سے کیش نکالتا تھا کی ایف سی اور ڈیزائنرز کلات خریدتا تھا اور شرب نوشی ہوتلنگ مطلب ہے کہ اس نے ہر لحاظ سے اس بچارے فوٹبال کا یہ کریٹ کارٹ استعمال کرکے کرکے ایک لاکھ پہ چھتر ہزار تک اس نے جب اس کریٹ کارٹ سے یوز کیے بینک وال نے اس کو پھر انسٹیگیشن کر کے بلاک کر دیا اور یہ بندہ محمد شریف اریسٹ ہو گیا اور اس نے سب کچھ ایڈمیٹ کیا گیا ہاں میں نے اس طرح کیا ہے تو یہ محترم ناظرین ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو تو لوٹا کنگال کیا بدنام کیا فقیر بنایا اور پوری دنیا میں ہم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اپنے ملک کو تباہ کرنے کے ساتھ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ صرف پاکستانی پاکستان کا نام نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اسلام کا نام بھی اٹیچ ہوتا ہے تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں حرام کھا کھا کے کہ ہم جب بیرون ملک محنت مزدوری جاتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ کم از کم اپنے اسلام کو تو ریپریزنٹ کریں اس کا تو لحاظ رکھیں بیرون ملک جا کر تو یہ نو سربازیاں اور یہ کرائمز تو نہ کریں نہ چھوری نہ کریں تو محترم ناظرین افسوس ہوتا ہے ہم اپنی قوم کی یہ حالت دیکھتے ہوئے لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتا میں اس کی حالت نہیں بدلتا تو ہمارے کرتو تو سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے نہ بدلنا ہے اور نہ ہم بدلنا چاہتے ہیں بلکہ جس حالت پر ہم ہیں اسی پر خوش ہے اور اسی پر ہم مریں گے تو اس سے دل کو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں پر یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں پاکستانی تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے باشندے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں گھورے بولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی بھی مانگنے پر یہ مجبور ہوتے ہیں اور کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو ٹینٹس وغیرہ ہیں وہ آرینج کر کے اس میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو ان غریب طبقوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو یقین کرے جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیفنس کرنے کے لیے اپنی قوم کو اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے ہمارے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم اگر دفاع کرتے ہیں تو صرف اپنے مذہب یعنی اسلام کا کرتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارے لوگ جو کرتے ہیں یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام اس باتوں سے مبرہ ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ ہمارے لوگوں کی بدعمالیہ اور کالے کرتوت ہیں تو جن میں ان گوروں میں جو لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم نے قرآن نہ پڑا ہوتا اور رسول اللہ السلام کی زندگی سیرت نہ پڑی ہوتی تو ہم کبھی اسلام نہ نہ چکے ہوتے آپ کے کالے کرتوت آپ کے عام AL کو دیکھ کر ہم اسلام سے دور باگ چکے ہوتے اگر ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو قرآن اور رسول اللہ السلام کی زندگی یعنی سیرت کو پڑھ کر اسلام قبول کیا اور اس بنیاد پر کیا ہے کہ یہ دنیا کا بہترین دین ہے تو محترم ناظرین رزق کمانے میں دنیا کمانے میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں اور یہ بہت سمپل اور کلیر ہے کہ آپ حرام نہ کمائیں اور حرام نہ کائیں چوری نہ کریں اور رشوت خوری نہ کریں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ پس اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے تو آپ انلیمیٹڈ ارننگ کریں انلیمیٹڈ دنیا کمائے لیکن جس کی کوئی حد نہ ہو جس کو آپ گھن بھی نہ سکتے ہو اللہ کے بندوں کچھ تو اللہ کا خوف کریں اللہ کے نام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کچھ خیال رکھ کے جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پر یہ نوسر بازی مت کریں آپ نے ملک کو تو لوٹا لیکن دوسرے کو ملک کو آپ نہ لوٹے اور نہ آپ لوٹ سکتے ہیں وہاں پر پاکستان جیسا جنگل کا قانون نہیں ہے کہ اندیر نگری ہے چوپٹراج والی بات ہے یہاں پر اگر آپ کو پکڑا جاتا ہے تو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا سرقلم کرتے ہیں وہ یہاں پر تو پھر بھی یورپ میں یہ سزا نہیں ہے یہاں پر قید اور جرمانے ہیں وہاں پر سرقلم کیا جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری قوم نہیں سمجھتی وہ پھر بھی وہی کام کرتے ہیں وہاں پر ہمارے لوگ کئی لوگوں کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سرقلم ہو چکے ہیں سعودی عرب میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک اسلام کے نام پر بنا ہے لیکن قرآن اور سنت کا قانون نافذ نہیں ہے جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے اس لئے ہم اتنے دھلیر ہو چکے ہیں اور اپنے کالے کرتوتوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ بیرون ملک بھی ہم اپنی ان چوری اور کالے کرتوتوں اور رشت خوری سے واض نہیں آتے قرآن میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کار دیا کرو یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا عذاب اللہ کی طرف سے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے اللہ تعالی نے واضح طور پر یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھیں اگر تم روگردہ ہو جاؤں تو وہ یعنی اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے یعنی اللہ کے لئے یہ بھی آسان ہے تو تمہیں مٹھا دے اور دوسری قوم کو لے آئے اور پھر یہ بھی اشارت فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی انسانوں سے پوچھے گا قیامت کے دن کی زمین پر کتنے برس رہے تو وہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس ایک دن کے لئے ہم یہ اپنے اس زندگی کو آخرت کو جو ناختم ہونے والی زندگی ہے اور بقا والی ہے بہتر ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس کو تباہ نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی اقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے محنت کرے جو کچھ جس کو ملتا ہے اس پر اکتفا کرے اسی پر صبر کرے اور اللہ کو شکر ادا کرے اور ان کاموں سے توبہ کرنا چاہیے ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ان سٹوریز کی کیلنگس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اگر کوئی پوری سٹوریز پڑھنا چاہے موسیقی موسیقی